تم لوگوں نے چھیڑا نا اسلام کو مزا چکھ رہے ہو نا شیخ احمد ایداد جو تھے جب وہ چھوٹے تھے وہ اپنا واقعہ تاتیر رحیم اللہ کہ وہ کام کرتے تھے آٹا بیچنا گاڑی چلانا ٹیکسی چلانا یہ ٹرک چلانا نورمل کام کرتے تھے گھر کے اور یہ جو چھوٹا موٹا کام جو تک شاپ کی اوپر کرشن مشنری آرہ ساؤتھ افریقہ میں آکے پک پک کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پھر بک پک کرتا ہے پھر بک پک کرتا ہے ان کو پھر کتاب ملکی ویر ہاؤس کے اندر اپنے باس کے رحمت اللہ قیرانوی رحم اللہ کی لکھیوی جو نام ہے اظہار الحق ہندوستان میں جب یہ وہ جو تھا ان کی جو مشنری آج بھی جو ایکٹی مشنری جرمنی جرمنز کے اندر جو فانڈر تھا اس کی جو منسٹری تھی فانڈر منسٹری اس کا بندہ آیا تھا جو مناظرے کرتا تھا تو وہ حضرت جو تھے کیا نام وہ کتاب جو تھی وہ کتاب انہوں نے پڑھی رحمت اللہ قرآنوی کی لکھوں سلام ان کو وہ کتاب پڑھی اور پھر شیخ دیدار نے بھی تمہیں پتا ہے کیا کیا تم لوگ کے ساتھ آج تک حضم نہیں ہوتا تمہاری منسٹری جو ہے نا ماف کرنا منسٹری کی جو مشنری کتابیں ہیں نا اس کے اندر شیخ احمد دیدار کا چپٹر ہوتا ہے how to tackle him ایک شخص جو تھا جس کی نہ کوئی ہائی qualification نہ کوئی ہائی اس کا alma matter اور اس نے ہتھوڑا مار کے تم سب کو ٹھکانے لگایا اور آج تک تم لوگوں کو تکلیف ہے آج تک تم شیخ احمد دیدار رحیم اللہ کو جواب نہیں دے سکے بچوں کے چنانچے کیے تم لوگوں نے آج تک چنانچے اور میں سب لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں جتنے بھی آج نئی ہمارے دعائی ہیں یاد رکھے گا جو شیخ احمد دیدار رحیم اللہ کے questions ہیں نا جو ان کے debate کے انداز ہے جو ان کے debate کے question تھے جو ان کے debate کے اترازات تھے انہی کو لے کے چلیں انہی کو لے کے چلیں بالکل سائٹ ریک نہ ہونا سائٹ ریک نہ ہونا تاکہ ان لوگوں کو ان لوگوں کو ایک تو یہ سانسوں کے شیخ احمد دیدار آٹھ بھی زندہ ہے ان کی روح کام پہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جواب fundamental question پہ تھے سوال اور fundamental پہ یہ لنگڑے ہیں تو احمد دیدار رحیم اللہ سے ان کو تکلیف کیا دی سادہ بندے تھے سادہ بھئی تم کہتے ہو یسوع المسیح خدا ہے وہ قدر ابھی دکھاؤ کہاں لکھا ہے اس سے کوئی simplicity اس سے کوئی سادگی ہو سکتی ہے تم چونکہ چنانچہ کرو پھر doctor of divinities بٹھالو پھر dds بٹھالو پھر historians منگالو او بھئی تم اپنی بائبل میں دکھاؤ حضر عیسیٰ نے اپنے مو سے کہاو میں رب ہوں اور میری عبادت کرو یہ انہوں نے مو سے کہاو ان اللہ فعبدنی پھر ہم سے بات کرو ایسے آکے لوگوں کو تنگ کرتے ہو یسوع المسیح یہ وہی بات ہے کہ بودھس اٹھ کے آج کہیں جی بودھا جو تھا وہ گوڑ ہے بودھا گوڑ ہے کتاب کھولو بودھا نے کدھر کہا ان گوڑ ہوں نہیں وہ بس ہے چونکہ چنانچہ شروع بس کرو اس طرح نہیں ہوتی دعوت کا کام اس لئے تم لوگوں کو تکلیف ہے شیخ احمد عداد کی اور قیامت کی صبح تک رہے گی انشاءاللہ